کیا پاکستانی ٹیم ابھی بھی سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بڑی عید گھر پہ آکے کرے گی وہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں ابھی بھی سنیریو کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان ٹیکنگلی اس ٹورنمنٹ سے باہر نہیں ہوا کیا سنیریو ہے اس وی لاغ میں وہ ڈسکس کریں گے لیکن بیفور گویں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کے چینل کو تھوڑی سپورٹ کریں بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ کرکر سے لیٹے جتنی بھی نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اب ٹیکنگلی پاکستان جو ہے اس ٹورنمنٹ سے باہر نہیں ہوا آج پاکستان جو جیتتے ہیں پاکستان کے دو پوائنٹس ہیں انڈیا کے چار پوائنٹس ہیں اور یو ایسے کے چار پوائنٹس ہیں اب یو ایسے اور پاکستان کا کمپیٹیشن ان دونوں میں سے ایک ٹیم آگے جائے گی انڈیا جو ہے وہ تھوڑ کر جائے گی اب پاکستان کی بات کریں تین سنیریوں ہیں کل کا میچ ہے یو ایسے اور انڈیا کا انڈیا کو وہ میچ جیتنا چاہیے اور اچھے مارجن سے جیتنا چاہیے تاکہ جو ڈیفرنشیئٹ ہے پاکستان اور یو ایسے کے نیٹ رینڈ ریٹ کا وہ بہتر ہو سکے پھر اس کے بعد چودہ طریقوں میچ ہے یو ایسے اور آئرلینڈ کا اور وہ میچ یو ایسے کو ہارنا چاہیے آئرلینڈ وہ میچ جیتے پھر سولہ طریقوں پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ ہے اور پاکستان اگر وہ میچ جیت لیتا ہے تو پاکستان اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا انڈیا یو ایسے کو ہرائے گا تو ان کا نیٹ رینڈ نیچے آئے گا اور پھر پاکستان کا میچ بھی یو ایسے اور آئرلینڈ کے میچ کے بعد ہے یو ایسے اگر میچ ہار جاتا ہے تو پاکستان کا جو میچ ہے آئرلینڈ کے خلاف تو پاکستان کے پاس ایک ایک ویشن ہوگی کہ پاکستان کس نیٹ رن ریٹ کے ساتھ جائے گا تو پاکستان کا جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جانے کے چانسز جو ہیں وہ برقرار رہیں گے تو اس وجہ سے پاکستان کو ٹیکنیکلی دو تین چیزیں جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں پاکستان کی اگر کسمت دچیوئی تو پاکستان اگلے راؤنڈ کے لیے پولی فی کر سید